ہائی ایوریون اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا بلوک 1 اور جو بلوک 3 ہے آپ کا بی ای وی ای ون ایٹ ون کا وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ اس میں کیا ایمپورٹنٹ آپ کو ٹاپکس ہیں جو کور کرنے ہیں جو کوئیشن وغیرہ جو ہیں کور کرنے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی بلوک 2 کے بارے میں اس میں آپ کے ٹوٹل فور یونٹس ہیں تو اگر ہم پہلے یونٹس کے بات کریں گے لینڈ اینڈ وارٹر ریسورس اس میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے رینیویبل اینڈ نون رینیویبل جو ریسورس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے یہاں پہ آپ آوگے وارٹر سائیکل جو ہے ہائیڈولوجیکل سائیکل جو ہے اس میں آپ کو صرف یہ پڑھنا ہے پریسپٹیشن کیا ہوتا ہے کنڈنسیشن وغیرہ رن آف سبلیمیشن ایویپوریشن ٹرانسپیریشن یہ ایک بار اس کو پڑھ لینا ہو سکتا ہے یہاں سے وہ لوگ آپ کو یہ پوچھ لیں اس کے بعد آپ آوگے جو ایکسپلائیٹیشن آف سرفیس اینڈ گراؤنڈ وارٹر ہے یہ آپ ایک بار کیونکہ یہاں پہ جیسے ایکو فائر ہے زون آف سیچوریشن ہے یہ سارا یہاں پہ دیکھئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ آوگے یہاں پہ جو آگے آپ دیکھ جیسے آپ اس میں آگے آوگے یہاں پہ آپ کو آئے گا ابھی کچھ تھوڑا آپ کو ٹائم لگیا یہاں پہ آگے آنے کیونکہ یہاں پہ اتنے امپورٹن ٹاپکس نہیں ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہو دیکھو جیسے کی آپ کو یہ یہاں پ چاہیے اس کو یہ ایسے کیوںwig ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سولو کرنا ہے اس کے بعد آپ آؤگے یہاں پہ سوائل ریسورسز پہ سوائل ریسورسز میں یہاں پہ آپ کو دیکھے ہے ریڈ سوائل کہاں پر پائیا جاتی ہے کیسی ہوتی ہے کیا س آغورتل ہیں یہ سارا circuit ہے آپ کو دیکھنا ہے جیسے ، یہ گریر سوائل جو ہوتی ہے ، یہے ہمالیلہی میں جو میٹی ملتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہے وہ آپ کو کر کے جانا ہے اس کے بعد آپ کو وِذرنگ جو روک پہ ہونا چاہیے خش کر reaching ایک فیزیکل ویڈرنگ ہوتا ہے کیمیکل ویڈرنگ ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ ہیومیفیکیشن تھوڑا سا پڑھ لینا تو اس سے آپ کو ہو سکتا ہے یہاں سے وہ لوگ سوال پوچھ لیں اس کے بعد آپ آوگے اس میں جو یہ جو یونٹ ہے اس کے بعد اس میں جو لاسٹ آپ دیکھتے ہو یہاں پہ کچھ اتنا مین ہے نہیں جو بلیک میں دیکھا ہے وہ ایک بار جو ہائلائٹ کیا وہ آپ دیکھ لینا ہے ایک بار تو آگے آپ آوگے سیدھے ایسے کیو ٹو جو ہے اس کو آپ کرو گے یہ سالف کرو گے اور اس کی جو سمری ہے وہ آپ کو پڑھ لینا ہے صحیح ہے نا تو یہ یہاں پہ اس کے بعد آپ آوگے اس میں تو اتنا ہے نہیں اس ٹاپک میں اس میں آپ کو صرف اس کی سمری پڑھ لینا سمری اور یہاں پہ اگر کہیں پہ ایسے کیو جیسے یہ ون تو نہیں ہے جو ٹو ہے یہاں پہ ایسے کیو ٹو جو ایک ویشنز ہے یہ سالف کرنا آپ ایک بار اور اس کے بعد آپ اس میں اگر وہی پڑھو گے اس سے بھی آپ کا ایک یہ جو ٹاپک ہے یہ سمپلی آپ کو سمجھا جائے گا کی فوریسٹ کی کیا امپورٹنس ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ اسی سے آپ کو سمجھا جائے گا اس کے بعد ہاں یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے جو یہ دبا دیکھتا ہے نا یہاں پہ یہ جو دبا ہے جوائنٹ فوریسٹ مینجمنٹ یہ ایک بار اس کو نظر دے دینا ہو سکتا ہے اس پہ مت وہ لوگ سوال پوچھ لیں اس کے بعد آپ آگے یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ جو یونٹ ہے یہ بہت سمجھ پر کے ساتھ نہیں کرتا ہے اس میں آپ کو سرہ پڑنا پڑے گا یہاں پہ جیسے جنیٹک ڈائیبورسٹی کیا ہوتا ہے بائی ڈائیبورسٹی کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم ڈائیبرٹی کیا ہوتا ہے یہ سالہ اگر آپ اس کو دیکھو گے آپ دیکھ سکتا کرتے ہیں یہ بہت نائم آگ کر نکھا ہے physics آپ کو مکاند pudصوات کے آپ دن suas نیس few layer him پایا جاتا ہے یہ جو ہے یا پلیز ایک بار ان سب پکچرز کو دیکھنا اور ان کو پڑھ لینا یہ کہاں پہ ملتا ہے یہ یونٹ بالکل آپ مس نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ کو سارا ایک بار اگر اسی کو چھوڑو کہ باقی فر سارے کرو گے وہ آپ کر سکتے ہو بٹ پھر بھی اگر آپ برابر مارکس لانا چاہتے ہیں پھر آپ کو کرنا پڑے گا یہ یونٹ سے ہوت سپوٹس کیا ہوتے ہیں یہاں سے تین قویشنز تو آرام سے آئیں گے ہی آئیں گے جو گرین نشنز کیا ہوتا ہے میں اگر ڈائیورس کنٹریز کیا ہوتی ہیں یہ سارا آپ کرو گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ سیدھے آوگے اس کا دیکھو سمری اس کی ہے اگر وہاں پہ وہ اتنا فرق ہو سکتا ہے لاسٹ پاپو مس ہو جاتا ہے بٹ پھر اگر سمری بھی اس کی پڑھ دے وہ بھی آپ کے لیے بھوت آپ کو فائدہ دے گی اس کے بعد آپ اگر آپ دے وہ یونٹ سیونٹ جو ہے اینرڈی ریسورسز تو اس میں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے نون کنونشنل سورسز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کنونشنل سورسز کیا ہوتے ہیں اینرڈی کے تو یہ جیسے بائیو گیس گیسی فائر کیا ہوتا ہے بائیو ماس اینرڈی کیا ہوتا ہے یہ سارا آپ کو اور یہ جو سائیڈ میں ڈبے دیکھیں نا سولر رن ریفریجریٹرز ہیوین ڈیولپٹ فور رورل ایریاز یہ سارا آپ کو پڑھ کے جانے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اور یہاں پہ باکس دے کے یہ والا آپ کو کرنا ہے اور جیو تھرمل اینرڈی جو ہو گیا یہاں پہ یہ آپ کو کر کے جانے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بائیو گیس کیا جو یہ ہے نا بائیو گیس والا یہ والا یہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا فر کنونشنل سورسز میں آپ یہ دیکھنے نا اس میں کون 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 سے آتے ہیں جیسے فوسل فیول ہو گیا نیچول گیس ہو گیا کول یہ آپ کو کنونشنل اور نون کنونشنل میں یہ یاد رکھنا ہے کی ان دونوں میں کیا کیا ہوتا ہے اوائل کس میں آتا ہے کول کس میں آتا ہے یہ سارا آپ کو یاد رکھنے کے ضرورت ہے اس کے بعد جب آپ آگے آتے ہو اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایسے کیو دیا ہے یہاں پہ questions solve کرنے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کرو گے اس کے بعد ایسے کیو ٹو دیا گیا ہے یہ آپ کو کرنا ہے یہ آپ میں اس نہیں کر سکتے ہو اس کے بعد آپ آوگے یہاں پہ آگے جب جہاں جہاں پہ بھی ہائی لائٹ والا پارٹ ہے نا یہ آپ کو نہیں مس کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہائی لائٹ کر کے کہیں پہ بھی کوئی بھی پارٹ ہے وہ آپ کو کر کے جانا پڑے گا اس کے بعد ہے آپ کا پھر یہ یونٹ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بلوگ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے i hope اس سے آپ کو تھوڑی help ملے گی اور آپ اس کو جو جو آپ کو many questions بتائیں وہ آپ کر کے جاؤں گے ٹھیک ہے بس اتنا ہی تھا اس میں اب باقی میں آپ کو fourth unit جو fourth ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو fourth block کے بارے میں بتا دوں گی ہی تھیں